اچھا افتحال بڑی صاحب جو کوئی کومنٹ ڈاٹ کے پرائم منسٹر نے جو فیصلہ کیا یہ کیا ہے بولڈ ہے بے وکوفانہ ہے کیا فیصلہ ہے دیکھئے پہلی بات تو وہی جو ہم اقصر کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو ہے یا اللہ کا توقل ہے ہمارا اللہ پہ یا وائرس شکل بدل کر یہاں آیا کہ جیسے چین ہمیشہ ایک نمبر چیز بھجواتا ہے امریکہ میں دو نمبر ہمارے ہیں تو دو نمبر وائرس ہمارے آیا ہے یا ہمارا امیون سسٹم ڈھیٹ ہے یا ہم ڈھیٹ ہیں یا ہمارا محول معاشرہ ایسا ہے یا ہمارا ہم نے اتنی بار گولیاں کھا لی ہیں ہر میماری تیکے بھی لگا لی ہیں ہمارا ایج پروفائل کر لیں ہمارا معاشرہ دیکھ لیں جس طرح بھی ہے پھیلا بہت ہے ہم جب ایک مہینہ ہوا تھا اس کو وائرس کو تو ہم اٹھالیوی سے نمبر پہ تھے آج ہم چوبیس میں نمبر پہ ہیں دنیا پورے میں تو پھیلا بہت ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اور جو پھیلا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری ٹیسٹنگ کپیبلٹیز کپیبلٹیز توڑی ہیں چوبیسو نمبر پہ ہیں بہٹھ کے نہیں پوری دنیا میں ہاں اوورہال پھیلا جو ڈیسٹنگ سو ہی تو ڈیسٹنگ ہمارے ہمارے کام ہوئی ہیں کم اصلا رغانی پانسو چھبیس ہوئی تھی مجھے آج کی ڈیسٹ کا نہیں پتا کہ اس وقت ٹوٹل ہماری ہاں لیکن اگر مجھے پانچ سو پچاسی ڈیسٹ ہو چکی ہے یعنی یہ ایک ایک دن میں ادھر ہو رہی ہیں لیکن اللہ شکر ہے ڈیتھ نہیں ہوئی اور اللہ کرے نہ ہو لیکن نہ علماء نے بیہیو کیا نہ تاجروں نے بیہیو کیا نہ عوام نے بیہیو کیا کسی نے بیہیو نہیں کیا کوئی ایس او پیز نہیں ہے شہٹر آدھا کھڑا ہوتا ہے نیچے بیس بندے شاپنگ کر رہتے ہیں شہٹر نیچے پبلک ٹرانسپورٹ چلتی دیکھئی ہے میں نے اسلام آباد میں ویگنیں چھوٹی تو یہ ہے لاک ڈاؤن کھولنا بہت بڑا فیصلہ ہے جرت مندانہ فیصلہ ہے لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے لیے فیصلہ ہے اور معیشت کے لیے فیصلہ ہے یعنی پنجاب نے جو بھیجی تھی انہوں نے کہا اگر آپ نے مکمل ناک ڈاؤن تین مہینے اور کیا تیئیس خرب کا صرف پنجاب کو نقصان ہوگا سوہ کروڑ بے روزگار ہو جائیں گے درمیانے درجہ کا لاک ڈاؤن کیا گیارہ خرب کا نقصان ہوگا نوے لاک تیس ہزار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے معمولی درجہ کا لاک ڈاؤن کیا ایک خرب تیر تالیس ہرب کا نقصان ہوگا دس لاک اسی ہزار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو ابھی تک بیس خرب کا صرف پنجاب کو نقصان ہو چکے ہیں انہی اعداد و شمار کے ساتھ اگر میں چل سکھوں جناب سعید فیٹی فائیف ہو گئے کل فائیف پونٹی سکس کا فگر کوٹ ہو رہا تھا فائیف فیٹی فائیف ہے تو پرائیمیس زمیداری لیلی ہے دیکھئے پہلی بات تو سعید غری صاحب کا بالکل میں اگری کرتا ہوں ان سے اس بات پہ کہ ہمیں کرونا پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے اور میں سعید غری صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو دو چار فیڈل منسٹرز ہیں عصد عمر وزیراعظم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا مل کے چل رہے ہیں مراد علی شاہ کئی مرتبہ تعریف کر چکے ہیں وفاق کی تو نیچے ویل لیفٹ کر دیا کریں چھوڑ دیا کریں یہ کوئی بات نہیں کہ ہر بات کا جواب دینا کوئی ضروری ہوتا ہے تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو میر صاحب نے کہا ہے we can't afford ایک تو ہماری معیشت اور ہمارے معاشرت میں حملے بیسے دونوں طرف سے ہوئی ہے ہاں نہیں دونوں طرف میں کہہ رہا ہوں وہ چھوڑ دینا وہ تو ناصر حسین ناصر شاہ صاحب باقی سارے اے بی سی ڈی ایف جی پھر اگر میں اس پہ بات کروں گا تو پھر ایک نئی بات نکل آئے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر ایک حکمت عملی نہیں بنی ایک رستہ نہیں بنا ایک چیز ہم فوکس کر کے نہیں گئے تو اٹھارویں ترمیم کے بعد سعید غنی صاحب بھی پاکستان ایک خود مختار عالم اور صوبے کے ہیں ادھر بھی ہیں تو یہ تو چوبیس کلومیٹر کا وزیراعظم عمران خان اگر پنجاب اور کے پی کے نام آنے تو میں ہی رہ جاتا ہوں ادھر اسلامباد میں تو وہ چوبیس کلومیٹر کا پرائیم ایسٹر یہ دو انوان ہونا چاہی گی اسی کلوم کا ہاں اور ایسے ہی ہے نا تو اگر کے پی کے اور پنجاب میں ان کی حکومت نہ ہو تو کون مانے گا اچھا دوسری بات ہے ہماری معاشرت اور ہماری معیشت میں لاک ڈاؤن ہم کاری نہیں سکتے ہمارے کلچر میں نہیں ہے مزاج میں نہیں میں میر عطیق صاحب کا سیکنڈ کرتا ہوں بارہ کروڑ مکمل لاک ڈاؤن کر کے بیروزگاروں میں بھارت میں بارہ بارہ کروڑ مجبوراً کیا کیا ہے ہاف سٹاک کے ساتھ کچھ بزنسز اوپن کر دی سعودی عرب تیل کا بھرا ہوا انہوں نے جرمانے بھی شروع کر دی ہیں ساتھ اور ساتھ سزائیں بھی اور ساتھ نرمی بھی کر دیئے کچھ بزنسز میں اسی طرح آپ دیکھیں ویتنام کوریا سنگاپور نیوزی لینڈ ان کو چھوڑ دیں یہ تو ختم ہو گیا نا امریکہ برطانیہ اٹلی سپین جہاں ابھی بھی ہم سے زیادہ ریٹس ہیں ابھی بھی آج بھی جہاں زیادہ مرے ہیں وہاں بھی انہوں نے نرمی کی ہے ریسٹورنٹس کھل رہے ہیں سارا کچھ کھل رہا ہے تو یہ کھلنا چاہیے یاسمین راشد کہہ چکی عوام کے لیے کہ لاہور کرونا کا گڑ بن گیا ہے کراچی کی اتنی بتر صورتحال ہے آپ سو بندے کو کھڑا کر کے تو ان کا چیک کر لیں اس میں سے اللہ نہ کرے مگر لے تو پچاس ضرور نکلیں گے ہم کرونا پھیل چکا ہے بہت پھیل چکا ہے کے پی کے مجھے وہان بنتا نظر آ رہا ہے کیونکہ کے پی کے میں جو کورنٹین اور ہسپتالوں کا جو فضلہ انسانی فضلہ ہاں وہ بھی نہیں اٹھایا جا رہا وہ ان کا جو ہیلتھ منسٹر کہہ رہا ہے میرے اکامات پر عمل نہیں ہو رہا بلوچستان تو وہ خود مان رہے نا کہ اسی فیصد ہمارا ہو سکتا ہے ہم وائرس میں جانسے اگر اب ٹیسٹ کروائیں تو ہو سکتا ہے تو صورتحال خراب ہے اللہ کے فضل سے ہم مریں گے نہیں لیکن صورتحال بڑی خراب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کرنا کہ اقوام مطلب یعنی کارکردگی کسی کی بھی میں کسی کی کارکردگی پر توجہ نہیں اقوام مطلبہ کہہ چکا ہے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک ہی نہیں تھی آج ریپورٹ آئی ان کی کس وجہ سے ٹھیک نہیں تھی وائرس کی تیاری کے لیے ان کی کارکردگی کم تھی پاکستان کی کمزور نظام سہت انٹرنیٹ تک محدود رسائی انسانی ترقی کا برا حال چیف جسٹس پاکستان وفاق سندھ اور اس کے پنجاب کا پوست مارٹم کر چکے ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں وسائل بھی کرونا زردہ ہیں پفامس بھی کرونا زردہ گورنس بھی کرونا زردہ اور یہ لوگ بھی کرونا زردہ صحیح دینی صاحب یہ جو کہہ دیا نا ارشاد بھٹی صاحب میں بہت ہی آئیکونک کی ایک جبلہ بول دیا ہے کہ یہ چوبیس چھبیس کلومیٹر کا پرائم منسٹر ہے یہ تو صوبہ تو زیادہ بڑا آپ کے پاس ہے انتظامی بھی بہت بڑی مشکلی پیدا میں کہہ رہا ہوں نا کہ جرد مندانہ جہاں فیصلہ ہے بڑا فیصلہ ہے ہٹ کر فیصلہ ہے وہاں یہ جوا ہے ایک سوسائیڈ قسم کا جوا ہے یعنی اب آپ بھوک سے بچا رہے ہیں اس وقت کسی نے نہیں سننا اگر یہ کرونا پہ ہم کرفیو کر دیتے میں آئی ایٹ سے گزرا تھا وہاں دو بندے بھوکے پڑے ہوئے تھے میں فلان سے گزرا تھا پھر ہمارا یہ ہونا تھا اچھا یہاں میں دوسری ترپی مستہ ہے ہاں دوسری ترپی مستہ ہے انڈسٹری کیسے چلے گی ہاں کنسٹرکشن کیسے چلے گی ورکرز جو ہیں وہ سارے یہاں یہاں ڈاک سائیکل پر آنے سے رہے ہیں ایک چونکہ یہ انڈسٹری وہ انڈسٹری سارے انڈسٹری ایٹمی دھماکہ ہوا تھا تو ہم اس وقت کس طرح ہم نے اپنے آپ کو کیٹر کیا تھا زراعت کی وجہ سے بھوکے نہیں مرے تھے نائن الیون ہوا زراعت کی وجہ سے سترہ سال دہشتگردی کی لڑائی ہم نہیں کوبیٹ ٹرانسپورٹ کا جواب پہ رہی ہے نہیں میں دیتا ہوں میں یہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ مجھے یہ دکھ قلب ہوا ہے کس چیز پہ وہ ہی بتا رہا ہوں سترہ سال دہشتگرد جنگ لڑی زراعت کی وجہ سے ہم رہے ہیں کرونا پہ آج ہم بھوکے کیوں نہیں مر رہے اللہ الحمدللہ ہماری گندم آئے گی پس فصل آئے گے کل ایسی سی نے کپاس کی سپورٹ پرائیس کو ریجیکٹ کر دیا سات ارب ڈالر کا پچھلے سال نقصان ہوا ہے اس ملک میں کٹ شگر کین کو تو مل جاتی ہے سپورٹ پرائیس اور انڈیکٹیو قسم کی مل جاتی ہے گندم کو اکیس فصلوں کو دے رہا ہے بھارت سپورٹ پرائیس کل فخر امام صاحب لے کے گئے ایسی سی میں اپٹما جیت گیا زراعت ہار گئی اپٹما جیت گیا کپاس پبلک ٹرانسپورٹ پلیز اللہ کے نام پہ ایک حال ہے عمران خان نے کر دیا سعید گنی صاحب مان گئے باقی صوبے بھی مان گئے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ اب ہے یہ عوام پر عوام اتیاط کرے گی تو ہم یہ جوہ عمران خان اور پاکستان جیت جائے گا عوام اتیاط نہیں کرے گی تو یہ وست سیچویشن ہوگی لوگ مریں گے زیادہ تو پلیز اللہ کے نام پہ عوام اتیاط کرے اور تھوڑا سب بہتر کرے اس میں جیسے کوریا نے ایک پیٹرن ساؤت کوریا نے کیا انہوں نے جتنے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹری کمپنیز ہیں ان کے لیے یہ کمپلسری کر دیا کہ انہوں نے اپنے ہر ایمپلائی کے وہ کرونا ٹیسٹ کروانا ہے ان کو انہوں نے فلٹر کیا اچھا ایشو یہ ہے کہ مجھے کی بات ہے یہاں دس ہزار کا نیگٹیو اگر آپ نے لینا ہے یہ پاکستان میں الحمدللہ لانچ کر دیا سر اگر گورمنٹ انشور کرا دے دو سے تین ازار روپے میں تو ہر انڈسٹری ایزی لی ریٹیل والے ہوں اچھی سجیشن سب لوگ ہوں تو وہ سب کروالیں گے تو ایک یہ فلٹر ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی کرونا والی ایک بس بس اترک میر صاحب کیا ریٹیلر بھی سمال انٹرپرائزز اور تاجر بھی اپنے کام کرنے والے لوگوں کے لیے ٹیسٹ کروائے گا اس کی کاؤسٹ بھٹھا لے گا تاجران ہیں اس وقت جب دکانیں کھولیں گے تو جن لوگوں نے انہیں مال اس سے پہلے دیا ہوگا وہ پیسے لینے آ جائیں گے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہیں اس کے بعد انہیں یوٹیلٹی بلز بھی ادا کرنے ہیں دکان کے قرائے بھی دینے ہیں دیگر لائیبٹیز بھی دینی ہیں حکومت کو یہ کام تو کرے اب دیکھیں اب آپ ایک دیکھیں کہ سندھ میں تو یوٹیلٹی اس کے جو ادارے ہیں جیسے کراچی میں کہ الیکٹیک ہے حکومت سندھ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان کے کسی ذمہ دار کو بنا کے جب یہ ہدایت کی اردی گئی کہ آپ نے ایوریج بل نہیں بھیجنے انہوں نے اگر میٹر سے ریڈنگ کے بل بیجتے تو آٹھ سے دس ہزار پہ بل عوصت آنا تھا تیس تیس ہزار پہ بل بیجتے کوئی تو پوچھے ان کو ہم حکومتوں سے مانگتے ضرور نہیں کہ ہماری بدد یہ میرے سوال کا جواب نہیں یہ تو ایک اور ہی ڈائریکشن میں آپ چلے گئے میرا تو سوال ہے دیکھیں نا میرا ایک concern یہ ہے کہ دکانداروں کے جو workers ہیں کام کر رہے والے وہ تو تب ہی پہنچ پائیں گے دکانوں پہ ریٹیل سیکٹر کے اندر یا انڈسٹری کے اندر ورکر آئیں گے جب پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی تو بابا کے پھیلنے کے چانسز میں اضافہ ہو جائے گا اس کا آپ کے پاس کیا solution ہے دیکھیں میں آپ کو ایک واضح کر دوں یہ بات عید تک تو آپ کسی بھی تحفظ کو بھول جائیں اس لیے کہ یہ جو تاق راتیں ہیں یہ جو آخری اشرا ہے اس میں یقینی طور پر کہ جنہوں نے تاق راتوں کی مساجد میں عبادت کر رہی ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی شہری بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں یہ بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں کرونا ایک وبا کی کا خوف ہی نہیں لیا یہ مالیاتی اور معاشی بربادی نہیں لیا کرونا نے پوری قوم کو نفسیاتی مریض کر دیا تو یہ یہ بھی تو دیکھیں کہ لوگوں کی حالت کیا ہے لوگوں کے آسحاب کی صورتحال کیا ہے اس لیے دیکھیں عید کی خوشیاں میرے سہواش کو مجھے جواب نہیں ملا سعید غنی صاحب یہ منانے دیجئے سعید غنی صاحب سعید غنی صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے سعید غنی صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مزاجن پاکستانی ہے کہ ایسی قوم ہے جو چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں سائنسی طور پر منطقی طور پر اور ہمارے ہاں ایک جملہ کہہ کہ گزارہ کر لیے رہتا ہے کہ اللہ مالکے دیکھی جائے گی ابھی بھی ہمارے بہت سے جو عبادی ہے وہ درحقیقت کننسی نہیں ہے چونکہ وائرس نظر تو آتا نہیں ہے یہ کوئی بچھر تو ہے نہیں کہ کیڑے کے طور پر نظر آئے تو ہمارے جو بہت سے لوگیں جس کو ہوا نہیں ہے وہ کننسی نہیں ہے کہ خطرہ ہے اور حکومتیں بھی شاید لوگوں کو سمجھا نہیں سکیں آپ کی حکومت نہ ہم میڈیا میں نہ وفا کی حکومت صاحب ایک تو ظاہر ہے میں کوئی عالم دین تو ہوں نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے بھی کہا کہ تدبیر بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ بس آپ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اپنے آپ اللہ نے اگر عقل دیئے شعور دیئے سمجھ دیئے تو کچھ فیصلے خود بھی کرنے ہو کہا ہے اگر ہم صرف یہی کرنا شروع کر دیں کہ بس جو اللہ کرے گا ٹھیک کرے گا تو ہمیں کرنا کچھ نہیں چاہیے ہم گھر بیٹھ جائیں ساری ہماری صحت کے مسئلی بھی لو جائیں گے تو ہمیں کچھ نکچھ کرنا ہے دوسرا میں ایس کروں جو آپ وہ بتا رہے تھے بیش فاق صاحب کے وہ چیک کروالیں گے ٹیسٹ کروالیں گے ایک مرتبہ کسی کا اگر ٹیسٹ ہو جائے تو وہ کرونا پروف نہیں ہو جاتا آپ آج اس کا ٹیسٹ کریں وہ کل لا پروائی کریں وہ ایک گھنٹے بعد دوبارہ وہ ایفیکٹ ہو سکتا تو کئی اور سے وائرس لگ سکتا تو یہ ایک بہت لمبا چکر ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی میں نے بھی کرایا تھا میں تو اتفاق سے کرا لیا مجھے تو کوئی سمٹم جی نہیں تھے دس دن تک مجھے بھی کمرے میں بیٹھنا پڑ گیا تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے تھا کہ مجھے پتا بھی نہیں چلا لیکن میں ٹرانسفر بھی کر سکتا تھا کسی اور کو اگر میں کسی سے ملتا رہتا لا پروائی کرتا تھا تو شاید یہ بھی چیزیں ہو سکتی تھیں تو میری گزارش اتنی ہے کہ لوگوں کو دیکھیں پہلا حل تو یہ ہے کہ لوگ خود احتیاط کر رہے ہیں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہم اگر آپ کو کہہ رہے ہیں احتیاط کرو تو یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ضروری ہے آپ کے اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے آپ کے اپنے والدین کے لیے ضروری ہے آپ چھوڑتے ہیں کسی اور کو